اسلام علیکم میرے نام آسفہ ہے اور اپنے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج ایک اور مزہدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شملا ڈال چنہ بنا رہی ہوں بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے اور بے حد مزے کی ہے بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جتنا سادہ طریقے سے بنایا ہے جائے اتنے ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ان کے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ریسیپی انہی کھانوں میں شامل ہے یعنی بہت سادگی کے ساتھ میں اس کو بناوں گی بہت کم سپیسز یوز ہوں گے مگر بے حد مزے کی بنے گی آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ریسیپی اچھی لگے آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیں مزہدار سی شملا ڈال چنہ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ایک پین میں ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے آئل کو گرم کر لیا ہے اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو سلائسز کارٹ کر شامل کریں گے اور پیاز کے ساتھ ہی ہم اس میں سابو زیرہ شامل کر دیں گے ایک ٹی اسپون کے برابر ہے ان دونوں کا اچھا سا میکس کریں گے اور پیاز کو ہم ہلکا سنہرہ کر لیں گے پیاز اس وقت ہلکا سنہرے رنگی ہو چکی ہے تو اس میں اب میں لائسن کا پیش شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل اسپون کے برابر ہے میکس کریں گے اور لائسن کو ہم نے چند سیکنڈز کے لیے اس پیاز کے ساتھ ہم نے پکانا ہے تاکہ اس کا لیسر کا جو فریور ہے وہ آج ہے سالن میں تو مکس کر لیا ہے چند سیکنڈز کے لیے کوک کر لیا ہے اس کے بعد اس میں دہی شامل کریں گے میں دال کے مطابق اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی شامل کر رہی ہوں دہی ڈالیں گے دہی کو بھی ہم چند سیکنڈز کے لیے کوک کریں گے یعنی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں سپائسز شامل کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے ابرابر نمک شامل کیا ہے دو ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچے شامل کریں گے حلدی شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر ان کو ڈال کر کافی اچھا مکس کریں گے چند سیکنڈز کے لیے ان مسالوں کو بھی ہم نے دہی کے ذات پکانا ہے اب ہم اس میں ابلی ہوئی دال شامل کر دیں گے دال دو کپ کے برابر ہے بہت اچھی طرح سے مینن کو بائل کر لیا ہے نمک ڈالے با خیر بائل کیا ہے اور حلدی ڈالے با خیر بائل کیا ہے دال کو ڈالیں گے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اور تقریباً چار پانچ منٹ تک ان مسالوں کے ساتھ ہم اسے کافی اچھا پکا لیں گے دال اس پر کافی اچھی پک چکی ہے مسالوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں روغن بیس کا نکل کر آ چکا ہے تو اس کے بعد اب ہم اس میں شملہ میچ شامل کریں گے شملہ میچ کو میں نے چوکور پیسز میں کاٹ کر شامل کر رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ کر شامل کر سکتے ہیں مکس کریں گے شملہ میچ کو بھی ہم نے تین چار منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ شملہ میچ تھوڑی سی نرم ہو جائے اور شملہ میچ کا جو ذائقہ ہے وہ اس دال میں آ جائے تو تین چار منٹ تک اس کو پکائیں گے اس دال کے ساتھ دیکھیں شملہ میچ کافی اچھی پک چکی ہے تین چار منٹ ہو چکے ہیں فینٹ ہو چکا ہے اس کا کلر بھی تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو چکی ہے تو بس اس کو اب ہم ڈھککا رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے شملہ میچ دالچنہ کی یہ ریسپی آپ نے دیکھا کتنی آسانی اور کتنی سادہ طریقے سے میں نے بنایا ہے اس کی جو ذائقہ اور خصوصیت ہے وہ اسی سادگی میں ہے آپ نے یہ ریسپی اس طرح سے ہی بنانی ہے اگر میں اس میں ہری مرچے شامل کر دوں گی یا پھر ہر دنیا شامل کروں گے تو اس کے ٹیسپ میں فرق آ جائے گا ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور فیڈبیک بھی دینا ہے کومنٹ کر کے بھی آپ نے ضرور بتانے اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ نیکس مردار سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ